عزیز ناظرین اکرام خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے عزیز تعلقات کے یہ موازیات ہیں وہاں پر ایک عبقری شخصیت کام کر رہی ہے صفاہ بیترمال کی نمائندگی وہاں کر رہی ہے وہ از خود وہاں ایک حیدر آباد میں اگرچے کہ ان کی خدمات ہیں ماستر ہیں گورنمنٹ ڈیچر ہیں لیکن اپنا زیادہ تر وقت وہاں لگاتے ہیں کئے بورگرز وہاں انہوں نے تنصیب کی ہیں صفاہ بیترمال کے بیردرے کئے مسجدوں کی تعمیر وہاں پر کی ہے رمضان مبارک میں راشن تخصیم کیا ہے اور آبدار خانے نخائم کیے ہیں عیدالعظہ کے موقع پر خربانے کا گوشت تخصیم کیا کئے خدمات ان کی ہیں آپ ان کی ہی زبانی وہاں کے احوال وہاں کے وسائل وہاں کے مراحل وہاں کی خدمات آپ خود ان کی زبانی سنیئے میں مولانا عبدالمجید تبریز القاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ان کی شخصیت بھی گونا گو شخصیت ہے اور ممتاز شخصیت ہے اور مہترم جناب صدر مہترم صاحب اور میرے موزید اساتذہ کرام جو ٹیس پر تشریف فرما ہے اور تمام موزید علماء اور فادران کرام میں یوں تو حضر آباد میں رہتا ہوں اور حضر آباد کے اندر مجھے مستخل طور پر کوئی ذمہ داریاں ہیں سرکاری ملازمت کی خطابت کی اور امامت کی لیکن الحمدللہ سرکاری ملازمت میں کوئی کام کریں یا نہ کریں لیکن ہم کو تو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے اساتذہ سے کام چوری پنا نہیں سکھا بلکہ کام کرنا سکھا ہے بہت اچھے تو اسی موقع پر میں تو اس موقع پر میں ہمیشہ ایک شیئر کہا کرتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے اس کو سمات سمائیا کہ کچھ تو کیجئے لے کے نام خدا کچھ تو کیجئے لے کے نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی اور کوئی چیز نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے بہت اچھے تو میرے بھائی میں تقریباً اٹھارہ اور بیس سال سے نظام آباد دلے کے اندر سرابی وغیرہ پڑھانے کے سلسلے میں تو میں مصروف رہا لیکن صفہ بیت المال کا قیام جس طرح عمل میں آیا اس وقت تو جہے میرے اندر ایک نئے انداز کی تحریک پیدا بھی میں آپ کو بتا ہوں دلہ نظام آباد بچپلی کے علاقے کے بارہ دیہات کی ذمہ داری مجھے دی جاتی وہ بارہ دیہات میں دو دیہات ایسے تھے جو خادیانی سے بہت متاثرات ہیں باوجود یہ کہ میں رمضان و مبارک میں مہا پر جا کر ترابی پڑھاتا تھا میرا قیام حضراباد میں تھا لیکن میں اسے لائل بھی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مستخل مہا پر قیام نہیں تھا دوہزار نو میں یا دوہزار آٹھ میں مجھے جو ہے اس کے متعلق علم ہوا تو اس وقت میں نے اپنے اسادتہ کرام کے خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اتنا عام ہوا مہا کا واقعہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ پیپروں کے اندر بھی جو ہے اتنی تشریر ہو گئی ان خادیانیوں کے فتنے کے سلسلے میں کہ باز افتا جو ہے لڑائی جلدی کا ایسا موقع ہو گیا تو برحال میرے اسادتہ کرام نے چونکہ میرا وطن نرمل ہے مجھے حکم دیا کہ نظام آباد اور نظام آباد کے دیہات کے اندر آپ کو پایم کرنا ہے چونکہ اس وقت من جانب اللہ ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مولانا غیات عبدالشادی صاحب سے ملاقات کرا دی اس سلسلے میں مسلسل جو ہے مہا کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا رہا اور جتنا بھی ممکن ہے حیدر آباد سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر تعاون کا سلسلہ جاری رہا اب چونکہ وقت مختصر ہے اور دوہزار چودہ آپ کی ایک مختصر سی ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے تو اس سلسلے میں سب میں پہلے جو سالِ گزشتہ خدمات انجام دیئے گئے اس میں آبدار خانوں کا خیام جیسے اس کی حفاظیت کے متعلق آپ کے سامنے بات آئی ہے میں نے بھی اس حفاظیت کو محسوس کیا یہ بلا تخریخ مذہب و ملت انجام دی جانے والے خدمت چنانچہ میں نے اس کو اولین ترجی دی اس کے بعد مولانا نے مجھے توجہ دلائی تو وہاں کے دوا خانوں کا بھی میں نے رکھ کیا اور وہاں پر بھی خدمت انجام دینے کے انداز میں کئی عدویات دلانے کے سلسلے میں کئی پر فرور سوغرہ تقریم کرنے کے انداز میں میں جو وہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملہ چنانچہ میں ہر ماہ کم سے کم دو یا تین دن دیت پلی منڈل کے علاقے کے بارہ دیہاتوں کے اندر جہاں جہاں پر جو جو ضروریات ہیں انسانی خدمات کے عنوان پر وہ انجام دینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ گرما کے اندر مجھے بھی تاتلات ملتے ہیں سرکاری طور پر اور بچوں کو بھی تاتلات ہوتے ہیں تو بچوں کو افراد افراد سے بچانے کے لیے مستقل طور پر ڈجپلی منڈل کے بارہ دیہاتوں کے اندر قریب دس سے بارہ یعنی سرمائی دینی تعلیمی کیمپس تربیتی کیمپس کا جوہ وجود عمل میں آتا ہے چنانچہ اس کی سرپرستی اگرچہ کہ مجھے دی گئی ہے تو وہاں پر مولیمین کو خدمات کے لیے معمول کیا جاتا ہے اور چالیس دن کے کورس کے اندر ایک عام بچہ جو یعنی نماز اور اس کے بنیادی ارکان یعنی فرائض سے ناوافق ہوتا ہے پوری پوری کوشش کی جاتی ہے کہ فرائض سے کم سے کم اس کے اندر وقفیت حاتل ہو جائے اور ان بارہ دس بارہ دیہات کے اندر چنانچہ دینی تعلیم کا نظم چلتا ہے اور وہاں پر اساتذہ کا خیام عمل میں آتا ہے اور تنخواہیں بھی حضراباد سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے چنانچہ میں دیڑھ مینہ مہیں پر خیام کرتا ہوں یہ اللہ کا مہد فضل و قرم ہے اور ساتھ ساتھ آبدار خانے بھی چلتے ہیں اس سے اٹھ کے آپ کو تاجب ہوگا کہ خطرہ قیام بھی تقریباً اٹھارہ سال سے خطرہ قیام کا مہا پر خیام عمل میں آتا جس میں حضراباد سے مشہور اور ماہر خطرہ کرنے والے ڈاکٹر کی خدمات لیے جاتے ہیں اور مہا پر بلا کر ان کو دو دن جو ہے وہاں پر خیام کرنا پڑتا ہے تو اب تک از اجربہ بتاتا ہے کہ تقریباً اسی نوار اور ایک سال تو جو ہے ایک سو بیس بچوں کی خطرہ مفتو خطرہ جو ہے کی جاتی ہے بہت بچ اور ڈاکٹر حضرات جو حضراباد سے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو خبول فرمائے وہ بھی شریع خدمات انجام دیتے ہیں صرف جو ہے عدمیات کے پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی ساتھے ساتھ خطرہ کرنے کے بعد حضراباد کے اصحاب خیر کی کچھ نہیں ہمارے شاکھوں کو بھی دیجئے انشاءاللہ ہمارے شاکھیں کیا میں خود اس کا ایک شاکھ ہوں درخت جو ہے ایک ہے اور یہ سارے کے سارے برانچے سے ہیں اور سارے کے سارے شاکھیں ہیں ایک معامل خدمات ہیں چنانچہ اوسطاً پچاس سے ساٹھ بچوں کی خطرہ کی جاتی ہے سری خطرہ کی جاتی ہے اس کے بعد ان کے والدین کیونکہ مذہب پیشہ ہوتے ہیں بچے کے خطرہ کرنے کے بعد بچہ جن کے چند دن مجروح ہوتا ہے تو دیکھوال کی شدید ضرورت ہوتی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے جو ہے دیہات میں یا دوسرے مقامات پر نہیں جا سکتے تو پندرہ دن کے راشن کا ان کا انتظام کیا جاتا ہے یہ پندرہ دن کے راشن من کے اختتام تک الحمدللہ بچہ صحیح ہو جاتا ہے اس طرح پچاس سے ساٹھ بچوں کی مفتو خطرہ کی جاتی ہے جس کے اوپر اٹھارہ سو سے ایک دو ہزار روپے تک ایک بچے کے اوپر خرچہ آتا ہے یہ تمام کے تمام اخراجات الحمدللہ صحیح و خیر حضرات جو دوستہ باب ہیں کبھی مولانا کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو مولانا بھی صحیح و خیر حضرات توجہ دلاتے ہیں الحمدللہ پائے تکمیل کو یہ خدمات انجام پاتے ہیں اس کے علاوہ دوہ دار جوزہ میں تین مساجد کی جو ہے تعمیر ہوئی جنگر سے دو مساجد کی تکمیلی ہو چکی ہے جو رامپور ہے باکسوارے کے پاس اور ایک مدل چرید ایک گاؤں ہے جہاں پر عظیم باری اور مسجد رحمان کے نام سے دو مساجد کی تکمیل ہو گئی تیسری مسجد کی تعمیر الحمدللہ ابھی جاری ہے ابھی جو ہے نظام آباد کا جس میں تقریباً نو مساجد ایسے تھے جس کے اندر جو ہے پانے کا انتظام نہیں تھا بہت دور دور سے لوگ پانی لاکر جو ہے وضوط آہارت وغیرہ کے سلسلے میں جو ہے استعمال کرتے تھے تو جب مجھے معلوم ہوا تو مولانا کی خدمت میں میں نے ادھر خاص رکھی تو صاحبِ خیر حضرات کو جو ہے توجہ دلائی گئی تو دوہزار چودہ میں تقریباً نو بورویل جو ہے مساجد کے اندر ڈالے گئے ماشاءاللہ بہت بڑا کم اور یہ بورویل ڈالنے کے بعد الحمدللہ مساجد کے اندر نماز میں وغیرہ تو چلتی رہتی تھی لیکن اب دیکھنے میں یارہ کے مدارس کا خیام بھی وہاں پر جو ہے عمل میں آ چکا ہے بڑی تکلیف یہ تھی کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے کما حقہ ہو جو ہے اسے استفادہ نہیں کا فرق نہیں کر پا رہے تھے اللہ کا فضل و کرم ہوا کے نو بورویل ہو گئے سالے دو ہزار چودہ کے اندر دو مساجد کی تکمیلی ہو گئی الحمدللہ سالے گزشتہ جو ہے پچاس سال کے پچاس بچوں کی جو ہے خطنہ الحمدللہ مکمل ہو گئی اب ایک مسجد جو ہے زیر تعمیر ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خبر فرمائے اس کی علاوہ رمضان واشن کا تو عام بات ہے مولانا جو ہے یہاں سے حضراباد سے بھی صاحب خیر حضرات کو توجہ دلاتے ہیں تو میں بھی اپنے طرف سے جو ممکنہ کوشش ہے تو سہباپی طرف سے اس طرح ایک سو بیس افراد جو بارہ یعنی گاؤں ہیں دیہات ہیں ڈکپلی منڈل کے ایک ایک گاؤں میں دلدس آدمیوں کو رمضان واشن جو ہے پہنچانے کی ذمہ داری مجھے دی جاتی ہے الحمدللہ میں اس کی پورے تقویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے علاوہ سرما کے دنوں میں سالحال ایک سو بیس بلانکٹوں کا انتظام یہ بھی حضراباد سے ہوا تو وہ لے جا کر مستقیق حضرات کو پہنچایا جاتا ہے جس میں بلا تقریق مذہب و ملت یہ خدمات انجان دی جاتے ہیں عملی طور پر مولانا سے میں نے اس کی تربیت حاصل کیے اس کے علاوہ اور بھی شادی کے اوقات میں کسی کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ یتیم بچی ہے یسیر بچی ہے ان کی شادی میں کچھ تعاون ہو یہ جذری تعاون بھی الحمدللہ حضراباد سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر رمضان مبارک کے اندر یعنی روزہ داروں کے لیے اور مساجد کے جذری جو کچھ بھی ضروریات ہیں اس کی تقبیل کے لیے جیسے کرنڈ قابل ہے کسی طریقے پر اور دوسرے ضروریات ہیں مساجد کے وہ وقتاں فوقاں میرے سامنے آتے ہیں اور کوشش کر کر اس کو بھی پائے تقریب پہنچانے کی خطور کوشش کی جاتی ہے اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مستخل طور پر نظام آباد کے اندر ایک سفر بیت المال کا مستخل شعبہ خائم کروائے اور مہا اس کام کو اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں شروع کروائے اور بہتر انداز میں اس کو چلائے چونکہ میں شہر عیدر آباد میں رہتا ہوں اس لیے مستخل طور پر پورا وقت ہو نہیں دے سکتا میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ چندین ہونے کے بعد میرا ریٹائرمنٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو میں ماباقی اوقات بھی صفاویت المال اور خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے عنوان پر لگانے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور اس شہر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں نوانسان کے حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں نوانسان کے حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں نوانسان کے اقووت کا بیان بن جاد وہ محبت کی زبان بن جاد تو اس خدمت کے اپنا جو ہے اونا بچھونا اگر ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت بھی رہے گی اور ساتھے ساتھ یہ خدمت کرنے میں ایک بات ایک کھلا راز آپ کے سامنے رکھوں بڑا مزا آتا ہے یہ خدمت کرنے میں درد بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے جب کسی کے درد کو دیکھتے ہیں تو درد کو محسوس کرتے ہیں جب کسی کے درد کو دور کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب انداز کی ایسی خوشی میسراتی ہے کہ وہ کرنے والے حضرات اور محسوس کرنے والے حضرات ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ خدمات انجام دینے کی توفیق حسیٰ فرمائے پاسر جوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھی باتیں مولانا عبد المجید تبرد الخاصمی صاحب نے بیان کی ہیں اور صحیح بات ہے کہ جب کسی کا غم ہم حلقہ کرتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو بھی حلقہ کر دیتے ہیں اور دل میں ایک خاص حسن کے لذت محسوس ہوتی ہے ایک خوشی اور ایک تسکین تھی محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ تسکین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مواقع اور اصداف بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے